بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے کہ ہیوان کیسے کھاتے ہیں اور انسان کیسے کھاتے ہیں تاکہ ہم پیور ہیوان سے تھوڑے سے معاشرتی ہیوان لگ سکیں امید ہے آپ کو پسند آئے گا میں نے بڑی ایفرٹ لگائی ہے اس کو بنانے میں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہاں پہ میں نے چکن میں ڈال دیا ایسی یوزیل ٹومیٹو ہیں رفلی چوکڈ اور انین ہے لیسن ایدرک اور گرین چلی اور ڈرائی کورینڈر کا پاوڈر بنایا میں نے وہ ڈالا ہے یہاں بھی میں نے ڈالا ہے چلی فلیکس ہیں حلدی ہیں اور جناب میں نے ڈالا تھا چاٹ مسالہ کیونکہ گوارے کی فلیاں جو ہوتی ہیں ان کا اپنا تو کوئی ایسا چیز نہیں ہوتا اس کو ہم نے ہی ٹیز دینا ہے یہ میں نے سارا لیا ہے اچاری مسالہ جو اچار میں ہوتی ہیں اچاروں چیزیں اور کالی مرچ ہے یہ اور دارچینی کی سٹیک لی ہے چھوٹی سی ان کو سب کو تھوڑا سا فرائے کر کے گرم کر کے تقریبا اور تھنڈا ہونے پہ میں اس کو گرائنٹ کر لیا تھا یہ بن رہا ہے سارا اس کا تھوڑا سا مسالہ جو ہے نا وہ تھک بنائیں گے ہم کیونکہ گوارے کی فلیوں ان کو مسالہ چاہیے ہوگا اچھے والا تاکہ ان کا کوئی ٹیزٹ آئے نارمل جو ہمارا ہوتا ہے نا چکن کا مسالہ اسے زیادہ لیں گے یہ زیادہ میں نے لیا ہے چیزیں تھوڑی سی پیاز اور ٹیمیٹر وغیرہ یہاں بھی میرے گوارے کی فلیوں کو تھوڑا سا بوائل کر لیا ہے تقریبا دو دھائی منٹ تک تاکہ اچھا سا اس کے اندر جو ہے نا ٹیسٹ اس کا چلا جائے نرم ہو کر میں چکن کو مکمل تیار کر کے پھر گوارے کی فلیاں اس کے اندر مکس کروں گی اگر تو تھوڑا کچھا رکھیں اپنا چکن پھر تو ہم اس میں گوارے کی فلیاں ایسے مسالے میں ڈال کے تو پانی لگا دیں لیکن میں نے ادھر پانی نہیں لگانا چکن میں اس لئے میں نے ان کو یہیں پہ بائل کر لیا ہے الگ سے یہ دیکھیں بائل ہو گئی ہیں بس تقریبا یہاں پہ ہمارا چکن تیار ہو رہا ہے بہت اچھا سا ٹینڈر ہو کتنا یمی چکن بنے دیکھیں کس قدر زبردست چکن بنا ہے اور اس کے دیکھیں مسالہ کتنا رچ ہے یہ وہ اچاری مسالہ ہے یہاں پہ آکے مکس کر دینا ہے اور اسے زبردست قسم کے خوشبو ڈالتے ہی ایسے خوشبو آنے لگ جاتی ہے پورا کچھ مہک پھٹا ہے اور کچھ سب دیئے ایسی ہیں جن میں یہ مسالہ لازمی ڈالنا پڑتا ہے اور یہ جو ہے ذائقے کا بادشاہ نیشنل اچار اس کو بھی میں ایڈ کروں گی یہ یہاں پہ سیکرٹ ٹپ ہے جو مزے کو دوبالا کر دیتی ہے یہ جو ڈرائے مسالہ ڈالا ہے ہم نے اچار کا یہ اپنی جگہ پہ بہت آسم ٹیسٹ اور خوشبو دیتا ہے یہ گرین چلی کو یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں بہت پہلے اگر ڈال دیں تو یہ بلکل نہ تو اس کا کلر رہتا ہے اور گرین چلی کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں تو یہ پھر کسی وقت بتاؤں گی اور یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل ہمارا تیار ہو گیا ہے چکن کا مسالہ اور چکن اور یہاں پہ ہم نے ایڈ کر دیئی ہے آپ یقین کیجئے آپ اس کو بنا کے دیکھیں گا اس طرح سے اتنا لذیذ اور اتنا ٹیسٹی بنی گوارے کے پھلیاں چکن کے ساتھ کے بس مزہ آ گیا کھانے کا مزہ آ گیا کھانے کا بہت زبردست ٹیسٹ بنا اس کا جس جس نے بھی کھایا سب نے بہت زیادہ پسند کیا صاحب تو بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے ماشاءاللہ انہیں کو پسند ہوتی ہیں یہ ان کی پسند پر ہی بنا رہی ہوں جب انہوں نے کھائیں تو انہیں بہت اچھی لگیں دیکھیں تھوڑا سا میں اکثر ہر ویڈیو میں ہی بتاتیوں کہ میرے کچن میں لائٹ کا ایشو ہے تو یہاں پہ تھوڑا بلیک بلیک سا لگ رہا ہے ادروائز یہ بلیک نہیں ہے بہت اچھا بہت اچھا کلر ہے یہاں پہ تھوڑا سا آہی مائل لگ رہا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ ہوں اور تھوڑا سا تصویر بنا کے دکھاؤں یہاں پہ دھنیا ہے گرین اس کے ساتھ سجا دیں گرین چلی کو باریک کٹ لیں جیسے آپ کو پسند ہو ہلکی سی ادرک سلائسز بنا کے ڈال دیں اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا کلر صحیح والا جو کلر ہے بہت اچھا کلر آیا تھا اور بہت زبردست ٹیسٹ آپ ضرور بنا یہاں پہ دیکھیں ریل کلر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے امید آپ کو پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ آواز کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا اجازہ چاہوں گی اب اللہ تعالیٰ سب کو اسلامت رکھے اللہ حافظ